سلام علیکم کسی کا کوئی ہماری کون سنے گا ہماری کوئی نہیں سنے گا اور دوسری بات ہماری بانڈی پورا کی یہ بچی سائمہ کے ساتھ ساتھ اور بچیاں بھی ہے آپ پتہ نہیں ہم ان کا حال کیا ہوگا اور میں جس کو لانا ہوتا ہے وہ تو لاتے ہیں جیسے کی یوپی والوں نے جیسے کی یوگی جی یوگی جی نے اپنے سارے سٹوٹنٹوں کو لایا اور پتہ ہے جب ان سے انٹرو لیا گیا نا انٹرو لیا گیا ان کو بولا گیا کہ آپ کو گھر جانا ہے آپ کو کیا کمی محسوس ہو گئی وہ تین سٹوٹنٹیں کہا تھوڑی سی کھونے میں تکلیف ہو گئی اور یہاں دیکھو کہ کشمیری مر رہے ہیں چیک رہے ہیں اور ان کو بھی نہیں لایا جا رہا ہے اب میں اس کے بارے میں اب آج کے بعد نہیں کہوں گا اور نہ ہمیں کسی کے بارے میں کہوں گا جب آواز ہی نہیں سنے والے مردے سارے ہیں تو کیا پھائدہ ہے اب یہ بچی گئی اس نے ہمارا دل چیر چیر کر دیا یہ سائمہ گئی آپ میں کچھ نہ کر پایا اور میری دوست کی بچی ہے میں اب اور کیا کہوں آپ سے بس جو آپ باقی لڑکے بھی امید رکھے ہیں پھون کرتے ہیں عمر صاحب اور مجھے ہم نہیں کر سکتے کچھ ہمارے پاس کچھ نے کوئی سنے والا نہیں ہے کشمیوں کا ہماری یہ چھوٹی سی بچی گئی ہمیں آرام نہ ملا جا میں نے اس کا وہ مہیت جب میں نے اس کا وہ مرا ہوا وہ چہرہ دیکھا پھول سی بچی اور کس طرح مر گئی ایک دھیات میں ایک جگہ مرنا کسی جگہ مرنا جس میں کوئی ماں باپ نہ ہو ایک مسافر جیسا مرنا کسی جگہ یہ بڑا انچہان ہے بھائیو دوستو یہ بڑا انچہان ہے اس پر میں ابھی میرے پھر سے شپینسی پون ہے میں نے بھر کیا کروں کیا نہیں کوئی نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتے لالج کے مارے سائرے ہیں ہم مظلوم ہیں مظلوم رہیں گے یہ امید رکھو غراب کرو اپنے مسلمان پر دعوی ہمیں صرف خدا بچا سکتا ہے میں ایک بار پھر کہتا ہوں واضحیتی یونس کی امت کو دیکھو واضحیتی یونس کی امت جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اب گزبی الہیوں گریب دارے انہوں نے خدا سے رجوع کیا اور روگا چاہا پھر ہمیں ظلم نہیں رہے گا ظالم بھی نہیں رہے گا جو آپ پر ظلم کر رہا وہ بھی نہیں رہے گا لیکن ہم خدا سے ہی دو رہے ہیں باقی کسی پر امید نہیں رکھتی ہے بس یہی ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے میرا تو ہے نہیں میرا میں اپنا حوصلہ کھو بیٹھا ہوں میں پتہ نہیں میں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا آپ سے بس ہمیں خدا سے اب خدا کو راضی کرنا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا باقی یہ ظلم چلو یہ دن بھی رہیں گے وہ دن لیکن پھر آگے بھی بہت برا ہونے والا کشمیری کے ساتھ بہت برا ہونے والا میں کہہ رہا ہوں آپ سے بہت برا ہونے والا اس لیے خدا سے خدا کو راضی کرو اور ہر جگہ آمن کی بات کرو اور ہر جگہ اللہ تعالی سے ماندو کہ ہم بھی اس مسئلہ سے چھٹکا رہا پائیں اور ہم بچ جائیں ہمیں کرونا کا ایک ظلم ہے کرونا کے بعد بھی بہت سارے ظلم ہم پر ہیں بہت سارے ظلم ٹوٹ پڑے ہیں اس بچی کی یہ شہادت ہے چھٹک چھٹک کر بولی مجھے گھر لے گا کچھ نہ کر پائے تو میں ان کی گھر والوں کو تازت اور میں بھی معافی چاہتا ہوں کچھ نہ کر پایا میں تو کچھ باقی اگر اللہ تعالی جو باقی لوگ ہیں جس وقت جو ہے میں چاہتا ہوں اس معید کو دیکھ کر وہ خدا سے ہی آپ اس چھوٹی سی پھول کو دیکھ کر آپ دیکھئے اس معید کو اب خدا کو ہی راضی کرو میں کسی گورنر صاحب کو بھی نہیں کہوں گا میں کسی عالی حکام کو نہیں کہوں گا میں کسی کو نہیں کہوں گا میں صرف آپ لوگ اسے مسلمان اسے کہوں گا خدا کو راضی کرو باقی کچھ نہیں ہے سلام علیکم